ہمیں خوشی ہوتی کہ ملک کے مختلف حصوں میں جو دہشتگردی ہو رہی ہے بم دھماکے ہو رہے ہیں ہماری فورسز کی بھی کلنگز ہو رہی ہیں شہادتے ہو رہی ہیں ہمارے معصوم عوام جو ہیں وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ یہ ہدایات دیتے اور عوام کے تحفظ کو انشور کرتے یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ سارا اپریٹس سارا سیکورٹی اپریٹس جب ایک احتجاج کی کال آتی ہے وہ اس کی سیکورٹی کے حوالے سے سارے جت جاتے ہیں مگر جب عوام کے تحفظ کی بات آتی ہے تو پھر یہ ہدایات کا جو حشر ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے یہاں کہا گیا کہ بھاری نفری ہم تائنات کریں گے جڑما شہروں میں آپ کریں یہ نفری جو ہے یہ بھی ہمارے اپنے بچے ہیں میجورٹی عمران خان صاحب کے ووٹر ہیں میجورٹی کی جو فیملیز ہیں وہ عمران خان کے جانشار ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستانی بھی ہے آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیں آپ نے پہلے بھی کیا ہے آئینی حق جو ہے ہمارا وہ ہم ایکسرسائز کریں گے ہمارا آئینی حق ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے یہ کہا گیا ہے کہ وفاقی دارالحکومت سمیت دیگر افغان مہاجرین کیمپوں کی جیو فینسنگ کا عمل شروع ہے کریں کس نے روکا ہے مگر صرف اس احتجاد کی کال کے حوالے سے جو ہے وہ میرے مزکہ خیز ہے میرے خیال میں پسلے کئی سالوں میں بہت سے ایشوز رہے ہیں اگر اس حوالے سے بھی آپ ٹائم لی اس پر توجہ دیتے تو شاید ہماری بہت سی قیمتی جانے جو ہیں وہ بھی بچ جاتے ہیں انہوں نے کہا جو ذرائع سے کوٹ ہوا اور جو لیک کیا جا رہا ہے اور جو آ رہا ہے کہ ہم طالب علموں کی جو آہ اسناد ہیں اور آہ داخل منصور کرنے کے فیصلے پہ بھی غور ہے کون سے موظف معاشرے کے اندر احتجاج کو روکنے کے لیے احتجاج میں کون سامل ہوتے ہیں طلبہ نوجوان کسان مزدور ہر وہ شخص جو بوگس نظام سے تنگ ہوتا ہے وہ اس کا حصہ بنتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ کچھ بھی کر لیں عوام اپنے رائٹس کے لیے اپنے آئینی حق کو استعمال کرے گی یہ جو گیدر بھبکیاں ہیں یہ جو دھمکیاں ہیں ریاستے اور حکومتے اپنے عوام کو اپنے بچوں کو اپنے نوجوانوں کو دھمکاتی نہیں ہے یہ دھمکانا یہ بلی کرنا یہ گھنڈا گردی کرنا یہ حکومتوں ریاستوں کا کام نہیں ہوتا معاملہ فیملی ضرور ہوتا ہے مگر میں اس پہ آپ کو واضح کہہ دوں کہ یہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ کوئی سنجیدہ ہم بھی آپ کی اس بات کو سنجیدہ نہیں لیتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جملے ذرائع سے آگے پیچھے نکالنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا پاکستان کے نوجوان پاکستان کے طالب المزدور کسان سیول سوسائٹی ایک بڑی تعداد میں باہر نکلے گا اور چوبیس کو عوام کا سمندر ہوگا جو پاکستان کے ہر ظلے سے بار آئے گا اور آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا اور مجھے اس پہ امپسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی فرسٹیشن اور آپ کی تیاریاں یہ بتاتی ہیں کہ ٹنگے کاپ رہی ہے انہوں نے کہا کہ احتجاج میں شامل شہر پسند افراد کے پاسپورٹ شناختی کارڈ سمیں بلوک کریں گے کونسا نیا کام کریں گے کونسا نیا کام کریں گے پاکستان کی مقننہ میں پارلیمنٹ کی اندر پاکستان تاریخ انصاف سے متلکہ ایم این ایز جو ہے اس سمیت پاکستان میں چھ سات سو لوگ ایسے ہیں جن کے پاسپورٹ آپ آلیڈی بلوک کر چکے ہیں جن کے نام پی این ایل میں ایجٹ کنٹرول لس میں آپ ڈال چکے ہیں تو کیا جن لوگوں کے نام آپ نے ایجٹ کنٹرول لس میں ڈالے ہیں انہوں نے کیا تاریخ انصاف کو چھوڑ دیا یا جن کا آپ نے داخلہ آہ اس لس میں ڈالا ہے ایجٹ کنٹرول لس میں نام تو کیا اس کے بعد وہ اپنا آئینی حق استعمال کرنے سے باز آئے نہیں وہ ان کا حق ہے وہ استعمال کریں گے سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ریکویسٹ کریں گے اور ڈیمانڈ کریں گے گزارش کریں گے جن انفاظ کو بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے سیویل سسائٹی سے human rights organization سے کہ یہاں ایک سرکار ہے جو کہ احتجاج جو کہ قائنی حق ہے اس کو روکنے کے لیے بچوں کو دھمکانا چاہتی ہے کہ ہم یہ کریں گے عوام کو یہ کہتی ہے کہ جناب ہم آپ کے پاسپورٹس بلوک کریں گے آپ کو اپنا کردار اس پر ادا کرنا چاہیے ہم نے تو جو لائے عمل دیا ہے جو تاریخ دی ہے ہم اس پہ بڑی تعداد میں پہنچیں گے اور آپ کی کوئی بھی یہ دھمکی کوئی بھی گیدر بھبکی آہ اس پورمان آئینی حق کا راستہ نہیں روک شکتی ہے پنجاب کے پی سندھ بلوچستان ہر صوبے میں ہر ظلے میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ نکلیں گے اور انشاء اللہ وہ سفر چوبیس کو صبح شروع ہوگا اور یہاں پہ پہ پہنچیں گے سو یہ ایک نہایت ضروری چیز تھی جو میں چاہتا تھا کہ وہ میں آپ سے بھی شیئر کروں اور جو متلکہ لوگ ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچے دوسری اہم چیز اگر آپ مجھے اجازت دے تو اس کا میں ابھی ذکر یہاں پہ کر لوں وہ ہم کسانوں کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں کیا کسان جو ہے وہ نا جو گاتے ہیں دیتا ہوں آئے جس پوک ٹو دا بوت آ ان دون لوگوں سے میری گفتگو ہوئی ہے جو خان صاحب سے بلقات کر کے آئے ہیں میں بڑا واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جب وہ خان صاحب کو ملے تو انہوں نے خصوصاً کی پی کے حوالے سے obviously because he is the chief minister کی پی انہوں نے خان صاحب کو کی پی کی جو mobilization تھی اس کے حوالے سے بقیدہ طور پر بریف کیا اور ریپورٹر لی خان صاحب بڑے خوش ہوئے اور خوش ہونے کے بعد انہوں نے کچھ اور ہدایات بھی دیں ان معاملات کو بیتر کرنے کے حوالے سے کہ آپ کے سرح پہنچیں گے اس کے بعد یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیونکہ یہ آپ کو ہم سے ملنے نہیں دے رہے آپ دیکھیں کہ کی پی کے جی مرشتر کی ملاقات کتنے وقت کے بعد ہوئی ہے مرشتر گوھر کی ملاقات کتنے عرصے کے بعد ہوئی ہے اور باقی political leadership کو بالکل دور رکھا گیا تو وہاں یہ پوچھا گیا کہ اس محمومت سے جس طرح یہ frustrated اور پریشان اور گھبرائے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس طرح کے انتظامات نظر آ رہے ہیں اس دوران اگر یہ approach کرتے ہیں میرے الفاظ کی اوپر ذرا غور کیجئے گا اگر یہ approach کرتے ہیں مذاکرات کے لیے اور ہمیں آپ سے نہیں ملنے دیا جاتا تو اس حوالے سے پھر ہمارا response کیا ہونا چاہیے جس پہ خان صاحب نے بڑا واضح کہا کہ ہم کبھی بھی مذاکرات کے خلاف نہیں تھے اور میں بھی آپ کو یاد دلاتا جاؤں کہ کئی دفعہ پہلے بھی پچھلے ایک سال میں خانصہ مذاکرات کے حوالے سے positive بات کر چکے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی approach کرتا ہے ان تین مطالبات کے حوالے سے stolen and date کی واپسی کے حوالے سے چھبیشویں تنمیم کے reversal کے حوالے سے اور ہمارے جو اسیران ہیں بغیر trial کے بغیر cases کے اور کئی جنگوں پہ جالی cases کے حوالے سے اندر ہے ان کے اوپر اگر آپ سے کوئی مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو پھر آپ بے شک کر لیں اس لیے کہ جو چیز وسیط اور ملکی مفاد میں اور ہمارے اہداف کے حوالے سے گفتگو ہے اس پہ آپ کر لیں سو یہی گفتگو پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں سے بہت سے لوگوں نے اپنے رنگ میں چلائی کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا میں نے آپ کو verbatum جو ہے وہ آ کے بتا دیا ہے اور یہ مذاکرات ہم ہمیشہ کہتے ہیں پہلے بھی پہلی دفعہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ this will be whenever we have مذاکرات خان صاحب کہتے رہے ہیں کہ meaningful dialogue ہوگا اور meaningful dialogue جو ہے وہ ہمیشہ انہی کوتوں کے ساتھ ہوتا ہے جو deliver کر سکتی ہے so that's about it نو 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 یہ نہیں ہوگا یہ یاد رکھیے گا سوری میں یہ نہیں ہوگا کیونکہ جی مذاکرات شروع ہو گئے تو یہ بند کر دیو بلکل نہیں خان صاحب نے full تیاری کے لیے کہا ہے اگر ان کو کسی بات میں کو کمزوری نظر آئی ہے چوبیس کے حوالے سے انہیں کہا بلکل جناب دبا کے رکھیں تیاریاں پوری رکھیں کسی نے بیٹھنا ہوگا آ جائے گا آپ سے کسی کو کوئی تکلیف ہوگی آپ سے بات کرنے گی آپ سے بیٹھ جائے گا بات کرے گا بڑھ آپ اپنا کام جاری رکھیں گے یہ نہیں ہوگا کہ پہلے آپ مذاکرات روک دیں جی تے پھر اسی اب اپنا آپ کال کو روک دیں اور پھر ہم آپ کے ساتھ لے کے نہیں یہ ہم اب اس اس جل میں ہم آنے والے نہیں ہیں اور نہ ہم کرتے ہیں اب خان صاحب نے کلائریٹی کے ساتھ یہ کہہ دیا ہے سو چوبیس کی کال کسی مذاکرات کی وجہ سے نہ ڈسٹرب ہوگی نہ ڈیلے ہوگی اور نہ اس میں کسی قسم کا رکھنا پیدا ہوگا اگر کوئی مطالبات کے لیے اپروچ کرتا ہے اور اس پہ ایسی میننگفل گفتگو ہو جاتی ہے تو پھر اہداف کی حصول کے بعد یا حصول کے حوالے سے کسی کامیابی کے بعد تو کوئی بات ہو سکتی ہے مگر کسی حوالے سے بھی چوبیس کی کال ڈیلے نہیں ہو سکتی it is as clear as anything else